اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم تو یور انگلیش لیسن آرپیٹرز ہو آل ہو ہم چیکٹر نمبر الیون کر رہے ہیں آپ کا نوائز اندہ انوائرمنٹ اس کے فور پیراڈرافز ہم نے ٹرانسلیٹ کر لیے تھے اور آج ہم اس کا پیراڈراف نمبر فائن جو ہرپیٹرز کو ٹرانسلیٹ کریں گے اس اس پیج نمبر آن ہنڈرڈرین ٹرین ایٹیور بوکس تو پلیز اپنی بوکس پہ پیج نمبر آن ہنڈرڈرین ٹرین نکالیں تاکہ ہم اسے کنٹیلیو کر دیں جی بٹا دس اس پیراڈراف نمبر فائن پیراڈراف نمبر فائن جی بٹا اس کے ایز یوزن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے ڈیفکٹ ورڈز کے میننگ لکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن سارٹ کریں گے ٹیکنالوجی بٹا پہلا ورڈ ہے ٹیکنالوجی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں آپ نے یہ ورڈز سے سننا ہوگا اردو میں بٹا ہم اس کو بعض ٹرمز ہوتی ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کریں تو ان کی ساری طرف ہوتی قتم ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی لکھیں گے اردو میں اس کو یوں لکھا جائے گا ٹیکنالوجی کاؤس بٹا اس کے پاس نیکس ورڈ ہے کاؤس وجہ نوائز پولیوشن ہم بہت آف ایس چیپٹر میں کر چکے ہیں چھوڑ کی آلو ہوتی ہیں فار اگزیمپل 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 مثال کو کہا جاتا ہے فار اگزیمپل مینز مثال کے طور پر یا آپ اسے مسئلن کہہ سکتے ہیں مسئلن مسئلن انمونیٹر انمونیٹر بٹا جس پر کابو نہ پایا جائے جس پر کابو نہ پایا جائے مونیٹر کرنا ہوتا ہے بٹا کسی چیز پر کابو پانا کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنا تو انمونیٹر سے مراد ایسی چیز ہے جس پر کابو نہ پایا جائے الیکٹریسٹی جینریٹرز پتر الیکٹریسٹی جینریٹرز جینریٹرز آپ ان کو برکی جینریٹرز برکی جینریٹرز برکی جینریٹر کہہ سکتے ہیں برکی برک بجلی کو کہا جاتا ہے برکی کا مطلب بجلی سے چلنے والے تو یہ برکی جینریٹرز ہوتے ہیں موبائل فونز موبائل فون کو موبائل فون نہیں کہیں گے بٹا میوزک سسٹمز میوزک سسٹمز میوزک سسٹمز مینس آلات موسیقی موسیقی کے آلات جیسے کہ بیٹا ٹیک ہے ریڈیو ہے ٹیلیو بھی کہہ سکتے ہیں موبائل فونز ہیں جن پہ بھی جن چیزوں پہ آلو سیکھی سن سکتے ہیں ایریٹینٹس ایریٹینٹس پیٹا کوئی چیز جو آپ کو ایریٹیٹ کرے وہ ایریٹینٹ کہلاتی ہے فور ایکسیمپل مطلب آپ کی پریشانی کا باعث کرنے آنے چیزیں آپ ان کو پریشان کون بھی کہہ سکتے ہیں پریشان کرنے والی یوں یہ لی عام طور پر آپ چاہیں تو اسے عموماً بھی لکھ سکتے ہیں یوں یہ لی عام طور پر عموماً اس کے بعد ایریٹل سائلنٹ موڈ سائلنٹ موڈ سائلنٹ موڈ سائلنٹ موڈ مینز کسی چیز کو خاموش رکھنا کیسی موبائل فون کو سائلنٹ موڈ پر رکھا جا سکتے ہیں انٹر انٹر مینز داخل ہونا انٹر 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 داخل ہونا ایکسسسیب نی بیٹا دس اس لائن نمبر فائل دا ورڈ ایکسسسیب نی بیٹا ایکسسسیب نی بیٹا زیادہ زیادہ ہونے کو کہا جاتا ہے تو ایکسسسیب لی زیادہ استعمال ایکسسسیب اس کے بعد ہے بیٹا ریزیڈینشل ایریاز ریزیڈینشل ایریاز رہائشی علاقوں کو کہا جاتا ہے ریزیڈینشل ایریاز رہائشی علاقے ریزیڈینس بیٹا اکین روپ ورڈ سے میں ریزائیڈ سے ریزیڈینش یا ریزیڈینشل ایریاز ریزیڈینس کو ہم رہائشی کہہ سکتے ہیں بیٹا رہائشی کا مطلب رہنے والے رہے والے رہے والے رہے والے ان ایریز ان ایریز ان ایریز بے آرام کرنا ایز آسانی آرام کو کہتے بٹا ایلیٹیز بے آرام کرنا مورو بھر اس کے علاوہ یا بٹا ہم کہہ سکتے مزید بر آرام مورو بھر اس کے علاوہ مزید بر آرام لاؤڈ آرام کو کہتے بٹا لاؤڈ اونچی آواز کو لاؤڈ والیم کہتے ہیں سوز سورس مینز ذریعہ ڈیویلپ ڈیویلپ کا مطلب بٹا بڑھانا ہوتے ہیں بڑھانا ایک اور ورڈ جو آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہوئے فروغ دینا بڑھانا یا فروغ دینا ڈیویلپ کا مطلب بڑھانا ہوتے ہیں سیویلپ سیویلپ شہری رسپونسیبیلیٹی ذمہ داری شہری ذمہ داری سیویلپ رسپونسیبیلیٹی انٹرول انٹرول گھنگنی کیرلیس لاپرماڈی ایکشنز کام prayers ٹھیکے بیٹا پیراگراف نمبر 5 تھوڑا سا لنسی پیراگراف ہے this is the vocabulary again I advise you to write down the vocabulary in your books so then you can find it anytime whenever you like now اس کو بیٹا translate کرتے ہیں پیراگراف نمبر 5 use of technologies and other cause of noise pollution technology کا استعمال شور کی علودگی کی ایک اور وجہ ہے for example مثال کے طور پر unmonited use of mobile phones mobile phones کا بلا وجہ یا گہر ضروری استعمال جس پر کابو نہ پایا جا سکے اس طرح کا استعمال electricity generators برکی جنریٹر music systems آلات موسیقی ڈی وی اور ٹیلی ویژن all becomes irritant from time to time یہ سب وقت با وقت وقت با وقت پریشانی کا باعث پہ جاتے ہیں یہ ورڈ بیٹا time to time ہے time to time ہم نے نہیں لکھا آپ نور ٹیلی ویژن time to time ورڈ با وقت یا آپ اسے وقتن فا وقتن بھی کہہ سکتے ہیں ورڈ با ورڈ یا وقتن فا ورڈ ورڈ کے ساتھ ساتھ جی بیٹا people usually do not switch off their mobiles لوگ عام طور پر اپنے mobiles فون کو بال نہیں کرتے اور put them on silent modes یا انہیں خاموش نہیں رکھتے when they enter offices hospitals schools and colleges جب وہ دفاتر office دفتر کو کہتے ہیں بیٹا اس کی جمع دفاتر ہوگی when they enter offices hospitals schools and colleges جب وہ دفاتر hospitalوں schoolوں اور collegeوں میں داخل ہوتے ہیں they also use electricity generators accessible وہ برکی generator کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں in residential areas رہائشی علاقوں میں and put other residents in happening اور دوسرے رہائشیوں کو یا دوسرے رہنے والوں کے لیے بے آرامی کا باعث بنتے ہیں moreover مزید بڑھا listening to loud music or TV بلند آواز میں میوزک یا ٹیلی بیو کا سننا اور ناور والیوم ایک ہونچی آواز میں is another source of transformation شوز کی علویتی کا ایک اور ذریعہ for this اس کے لیے people need to develop some civil responsibilities لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ کچھ شہری ذمہ داری کو فروغ دیں یا اس کو بڑھائیں so that others may not be able تاکہ دوسرے اس کافل نہ ہوں so that others may not be in trouble تاکہ دوسرے مشکل کا شکار نہ ہوں because of these careless actions in لا پرواہی کے افعال کی وجہ سے یہ تھا بڑھا پیراگراف نمبر 5 translation translation کے لحاظ سے important chapter ہے ابیٹا اس میں سے اکار پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ کو یہ chapter translation اس کی اچھی طرح سے prepare کرنی ہے اور بیٹا طریقہ یہی ہے vocabulary اگر آپ کی ذہن میں ہے تو آپ easily translation work کر سکتے ہیں مسئلہ translation میں صرف کبھی آتا ہے جب کچھ چند words ایسے ہیں یا کئی words ایسے ہیں جن کا آپ کو meaning نہیں آتے تو پھر translation میں آپ کو problems آتی ہیں I advise you کہ vocabulary کو بہت اچھی طرح دیکھئے word meaning پہ concentrate کریں تو translation خوبہ بہت ایسی ہوتا ہے so that's all for today's lecture آج کا lecture بٹا یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل next lesson کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ